جو میگا ڈیل ہمارے سامنے آئی ہے اس میں ریلائنس نے رشیان روزنیفٹ کمپنی کے ساتھ آئل پرچیس کرنے کی ڈیل کی ہے جس میں ریلائنس 3 ملین بیرلز آئل پر منت پرچیس کرے گا رشیہ سے اور یہ میگا ڈیل ایک گیم چینجر ہے جو بھارت کے مستقبل کو مزید روشن بنا دے گی بھارت کے روس سے بڑھتے تعلقات پر مغربی موالک پر بھارت کے خلاف شدی تشویش پائی جانے لگی تو اب رشیہ سمجھتے ہیں کہ بھائی یہ فرینڈ شورنگ کس طرح کرنی ہے انڈیا is a bigger market the only friend left of رشیہ in the shape of انڈیا جس کی طرف پہنچنا ہے اور وہ رشیہ جو ہے وہ لپک رہا ہے اور رشیہ پہ بہت زیادہ سینکشن لگائے گئے اس کے باوجود انڈیا اور رشیہ کے بیچ بڑھتے ہوئے تجارتی تعلقات کو دیکھ کے جو ہے پاکستان کی عوام سے بات کریں گے کہ ہمارے بڑے خواب تھے کہ ہم نے بھی رشیہ سے تیل امپورٹ کرنا ہے اور ہم رشیہ کے ساتھ تعلقات اپنے بہتر کریں گے لیکن یہ صرف خبروں کی ہیڈ لائنز ہی بنی ہیں کہ یہ 3 ملین بیرل آئل جو لیا جا رہا ہے پر منت اس کو نہ صرف یہ کہ انڈیا اپنے استعمال کے لیے رکھے گا بلکہ اس کو صاف کر کے اس کچھے تیل کو صاف کر کے آگے ایک سپورٹ کیا جائے گا لیکن اب یو ایس کی طرف سے سٹیٹمنٹ آئی ہے کہ رشیہ اور انڈیا اگر آئل کے حوالے سے ڈیل کرتے ہیں تو ہم کمفورٹیبل ہیں یعنی امریکہ کو کوئی مسئلہ نہیں رشیہ انڈیا کی ڈیل سے یہ جو کوئیسن ہے کہ بھائی ہم لوگ تو کوئی نہیں سوچ رہے ہم لوگ تو نہیں کوئی کام کر رہے کہ ہمیں کیا کرنا ہے لیکن انڈیا وہ رشیہ جو ہیں وہ سوچ رہے ہیں کہ ہمیں کیسے انڈیا تک پہنچنا ہے اب ہمارا پرابلم کیا ہے کہ ہم نے ان کو روکنا کیسے تو دوستو آپ نے چھوڑا سا ویڈیو دیکھا آنگے آپ پورا ویڈیو دیکھیں گے بھارت نے اعتحاسک بھارت نے اعتحاسک ایک ڈیل کی ہے رشیہ کے ساتھ حالکہ اس میں انڈیا گورنمنٹ کا اتنا رول نہیں ہے پرائیوٹ سیکٹر کا رول ہے بٹ آفٹر آل یہ انڈیا کے لیے ہیلپ فول رہے گی اور امبانی گروپس نے یہ کی ہے مکیز امبانی نے کی ہے اور بھارت کا اگر آپ ایکسپورٹ دیکھیں تو بھارت آپ مانے نہ مانے جو سعودی عرب ہیں یا جو عرب کنٹریز ہیں ان سے زیادہ تیل ایکسپورٹ کرتا ہے بھارت آپ سمجھ رہے ہونا بھارت ان سے زیادہ تیل ایکسپورٹ کرتا ہے ویڈیو کے لاشت ہم بات کریں گے کس طریقے سے یہ بھارت کے لیے بہت زیادہ ہیلپ فول ہونے والی ہے پہلے پورا ویڈیو دیکھیں پلیز شینل کو سبسکرائب کرے گا ریلائنس اور رشیہ کے کمپنی کے بیج روزنیفٹ اور ریلائنس کے بیج ایک میگا ڈیل ہوئی ہے اور یہ میگا ڈیل ایک گیم چینجر ہے جو بھارت کے مستقبل کو مزید روشن بنا دے گی امبانی صاحب نے ایک گیم چینجر ڈیل کر ڈالی ہے جو میگا ڈیل ہمارے سامنے آئی ہے اس میں ریلائنس نے رشیان روزنیفٹ کمپنی کے ساتھ آئل پرچیس کرنے کی ڈیل کی ہے جس میں ریلائنس 3 ملین بیرلز آئل پر منت پرچیس کرے گا رشیہ سے ہر مہینے 3 ملین بیرلز آف رشیان آئل ریلائنس خریدنے جا رہا ہے اور یہ ڈیل کوئی ایک مہینے کی نہیں ہے کوئی دو مہینے کا یہ کانٹریکٹ نہیں ہے بلکہ یہ ایک سال کا کانٹریکٹ ہے ون ائر کانٹریکٹ ہے اور میرا تو یہ خیال ہے کہ یہ اس سے بھی بہت آگے نکل جائے گا بڑھ جائے گا لیکن اب میں آپ کو یہ بتاتی ہوں کہ یہ جو ڈیل ہو رہی ہے جس میں انڈیا رشیہ سے ایوری منت 3 ملین بیرلز آئل پرچیس کرے گا اس میں انہوں نے کہا کہ جیو پولیٹکس اس طریقے سے بدلنے جا رہی ہے کہ آپ تیار ہو جائیے ایک طوفان کے لیے تو بھارت اس طوفان کے لیے تیار ہو چکا ہے یہ اصل میں جو ریلائنس کی یہ ڈیل ہے رشیان آئل پرچیس کرنے کی 3 ملین بیرل پر منت وہ اس طوفان سے نمٹنے کا طریقہ ہے اب جیو پولیٹکل سیچویشن جیسے جیسے چینج ہوگی وہ انڈیا پر کوئی سرانداز نہیں ہوگی اس لیے آپ یہ بات بھی یاد رکھئے کہ پہلے ہی انڈیا بہت سے ایسے کنٹریز ہیں جن کو آئل ایکسپورٹ کر رہا ہے انڈیا آئل ایکسپورٹ ہے اور اس میں خاص طور پر ساؤتھ ایشیا بہت سے کنٹریز ایسے ہیں اور بھی کنٹریز دنیا کیسے ہیں جہاں پر انڈیا سے آئل جاتا ہے تو یہ آئل جب اپنی خپت پوری ہو جائے گی 3 ملین بیرل پر منجو لیا جا رہا ہے تو اس کے بعد باقی کا آئل اس کو صاف کر کے ایکسپورٹ کیا جائے گا تو ایک تو اس سے یہ ہوا کہ جو بھارت کی اپنی ڈیمانڈ ہے مانگ ہے اس پہ اگر اور اگر کیا یہ بات یقینی ہے کہ آنے والے سالوں میں آپ دیکھیں گے کہ جو آئل ہے اس کے اوپر کتنا وہ مہنگا ہوتا چلا جائے گا اوپیک جو ہے وہ اس کے پر پہلے ہی کافی ایسی جو سسٹم ہے ان کا وہ کنٹریز کو بڑا مہنگا پڑتا ہے لیکن اب کیونکہ جیو پولیٹکس بہت تیزی سے چینج ہو رہی ہیں دنیا میں پہلے ہی دو جنگیں چل رہی ہیں تو اس صورتحال میں تو کسی بھی وقت ایک ایسی انپریڈکٹیبل آپ کو سیٹویشن نظرہ سکتی ہے جس میں ایک تیسری جنگ شروع ہو جائے اور پھر کروڈ آئل جو ہے وہ آسمانوں پر پہنچ جائے تو ایسے وقت میں انڈیا کا ایک ایسی ڈیل کرنا ریلائنس کا ہمبانی کا ایک ایسی ڈیل کرنا دراصل یہ اپنے کنٹری کو پروٹیکٹ کرنا ہے اس آنے والے وقت سے جو کہ نقصان پہنچا سکتا ہے کسی بھی کنٹری کو اور پہنچائے گا سب کنٹریز مو اٹھا کے بیٹھے میں ہوں گے جنہوں نے یہ انتظامات اپنے لئے کرنا ہی رکھی ہوں گے اور وہ بہت مہنگے داموں اس وقت آئل خرید رہے ہوں گے ویسے تو دیکھئے کہ جو تعلقات ریلیشنز انڈیا اور ریشیا کے بیچ ہیں وہ کسی اور کنٹریز کے بیچ تو ایساچ نہیں ہے نا اس طرح تو وہ تو بہت ایسے خرید سکتے ہیں اور پہلے بھی ہم انہوں نے دبا دب انہوں نے تو ایسے زبدست طریقے سے ریشن آئل اس وقت بھی خریدیا کہ جنگ سٹارٹ ہوئی کی اور سینکشنز کی بات کی جاری ابھی بھی سینکشنز رشیا پر ہیں اور اس کی یہ کہا جاتا ہے یونائیٹس سٹیٹس کی طرف سے تو یہ کہا گیا ہے کہ جو کنٹریز رشیا کے ساتھ پچیس کریں گے ان کو بھی سینکشنز بھی آنا پڑے گا ویسے تو کئی یورپین کنٹریز بھی رشیا سے آئل لے رہے ہیں لیکن انڈیا نے تو یہ بات کبھی بھی نہیں سنی انڈیا پر اس کا کوئی اثر نہیں ہوتا اور نہ ہی وہ یہ کوئی ایسی کسی کی کوئی بات سنتا ہے وہ پہلے اسی بقے سے وہ بہت زیادہ رشیا آئل پر چیس کریں اب اس کا ایک اور انگل وہ یہ ہے کہ جو اس کی پیمنٹ کی جائے گی ریلائنس کی طرف سے وہ رو بیلز میں کی جائے گی جو کہ رشیا کے مفاد میں ہے یہ ڈیل دونوں کے انٹرس میں ہے رشیا کے انٹرس میں ہے اور انڈیا کے انٹرس میں چیز ہے کہ بھائی کس طرح چیزوں کی ہم جو لے کے چل سکتے ہیں انڈیا جو ہے وہ اگر آپ ایک طرف دیکھیں کہ جسے آپ کہتے ہیں نا کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ we are working on انڈیا وے ڈاکٹر جے شنکر کہہ رہا ہے کہ ہم انڈیا وے پہ بات کر رہے ہیں انڈیا وے کیا ہے کہ جناب ہم اپنی سیکیورٹی کو کس طرح انہینس کرنا ہے ہم نے ایسیو کا بھی ممبر رہنا ہے ہم نے قوارڈ کا ممبر بھی بننا ہے میں تو ایک چیز کی مجھے سمجھ آئی ہے انڈرنیشنل ریلیشنز میں اور وہ یہ ہے کہ what can you offer to the world آپ دنیا کو کیا offer کر سکتے ہیں اور ہمارے پاس کیا ہے offer کرنے کے لیے سوائے ترلے اور منتے اتنا بڑا جو ڈیاس فور ہے اس کو ہم نے جسے کہتے ہیں نا وہ لگا دی ہے اس چیز پہ لگا دی ہے کہ تسی جا کے اتھی پہ جو ایک اور دلیے دے سوری یوت ہے اس کو ہم نے اس بیس پہ لگایا ہے کہ تسی ایک دیز اتھی پہ جو کپڑے پاڑ دیو ٹھیک ہے لڑو آپس میں چیزیں ہیں وہ لے کے چلیں ہیں پٹھیاں سوچاں سوچ دے رہے ہیں انڈیا کو ایران سے کنیکٹ نہیں ہونے دینا انڈیا کو سینٹل ایشیا سے کنیکٹ نہیں ہونے دینا بھائی کنیکٹ ہونے دو انڈیا کو رسیہ سے کنیکٹ کرو سینٹل ایشیا سے کنیکٹ کرو ایران سے کنیکٹ کرو افغانستان سے کنیکٹ کرو at the end of the day فائدہ تو ہمیں ہی ہونا ہے رسیہ کے انٹرس میں اس طریقے سے کہ اس وقت جبکہ اس کے مشکل حالات ہیں تو کنٹری جو ہے کوئی وہ اس طریقے سے جب تیل لے گا تو ظاہر ہے کہ اس کو فائدہ ہوگا اور پھر یہ کہ اس کی پیمنٹ روبلز میں کی جائے گی اور انڈیا کو روبلز میں پی کرنے کا زیادہ نقصان اس لیے نہیں ہوگا دوستو یہ ویڈیو یہاں پر ہوتا ہے ختم آپ نے دیکھا اس طریقے سے اس ویڈیو میں بات ہو رہی تھی انڈیا کے بلینئر اور بھارت کے لیے ایک بہت ہی گورو شالی ویکتی جو کی بھارت کو بیلڈ کرنے میں انہی لوگوں کا بہت بڑا یوگدان ہے بھلے لوگ کچھ بھی کہیں یہ لوگوں کی وجہ سے آپ آج یوٹیوب چلا پا رہے ہیں بیسیکل اگر دیکھیں آپ اگر یہ جیو کی جو کرانتی آئی تھی اور میں ان کی تاریف نہیں کر رہا ہوں جو ریالیٹی ہے وہ بتا رہا ہوں انہوں نے رشیا کے ساتھ بہت بڑی ڈیل کی ہے جس کے بارے میں آپ سن چکے ہو حالانکہ یہ ڈیل سے انڈیا کو کیا فائدہ ہوگا اس کے بارے میں بتا رہا چاہتا ہوں اس ڈیل میں ایک بس تھوڑا سا ڈس ایڈوانٹیج ہوا کہ یہ ڈیل روپیز میں نہیں ہوگی مطلب اگر یہ روپیز میں ہوتی تو مجھا آ جاتا کیونکہ ابھی ہم نے جو رشیا کے ساتھ جو ویپنز بکرہ کیے تھے وہ روپیز میں ہوتی تھے یہ روپل میں ہوگی بٹ انڈیا روپیز اور رشیا روپل کی جو ویلیو ہے وہ لگ بگ لگ بگ ایک سامان ہے بس اب یہ ہے کہ رشیا پر جو پابندی لگی ہیں تو وہ ڈالر میں پیسے لے نہیں سکتے ہیں اس سے ہوگا کیا فائدہ دیکھیں رشیا جو آئل ہے وہ دنیا کے کئی دیسوں میں نہیں جا سکتا ہے ریزن آپ کو پتا ہے رشیا پر کئی پابندی لگیں رشیا خود اپنے جو کچھے دیل کو پیٹولیوم بنا کر کئی کنٹریز کو دے سکتا ہے بٹ یہ وہ نہیں کر پا رہا ہے ریزن اب بھی جو رشیا یوکرین وار ہوئی تھی اس کی وجہ سے ان کی جو ریفائنریز تھی ان پر اٹیک ہوئے ہیں تھوڑے بہت ریفائنریز تھی تو وہ بھی ڈسٹروئ ہو چکی ہیں تو ان کے پاس کوئی آپشن نہیں ہے حالکہ آپ کو بتا دو رشیا کا آئل انڈیا اور چائنہ بہت بڑے نمبر پہ لیتے ہیں چائنہ بھی لیتا ہے ٹھیک ہے تو چائنہ کو بھی رشیا سے بہت زیادہ فائدہ چائنہ رشیا کا پڑوسی ریز بھی ہے اور بھارت بھی لیتا ہے بھارت کیا کرے گا بھارت یہ رشین اوئل کو ریفائن کرے گا ریفائن بھارت اوئل دنیا کے دوسری کنٹریز پہ ایکسپورٹ کرے گا تو آپ سمجھ رہے ہو بھارت انڈاریکلی آئل کا بہت بڑا ایکسپورٹر بن چکا ہے بہت بڑا ایکسپورٹر بن چکا جو اپنے آپ میں ہی ایک بہت عدبھت بات ہے تو آپ سمجھ سکتے ہو کس طریقے کی چیزیں ہونے والی ہیں ان فیوچر اور جو بھی ہے اب پاکستان سوچ رہے گیا رشیاں آئل ہم کیوں نہیں کھڑی سکتے پاکستان رشیاں آئل خرید بھی لے گا تو ان کے پاس وہ آئل ہی ریفائن ریز نہیں ہیں جہاں پر رشیاں آئل کو ریفائن کیا جا سکتے ایسا نہیں ہوتا ہے کہ آپ عربی آئل رشیاں آئل دونوں کو ایک ہی ریفائن ریز میں ریفائن کر سکتے ہو ہر چیز جو آئل پروپرٹیز ہوتی ہیں جو لبھریکنٹ کی پروپرٹیز ہوتی ہیں ویسکوسٹی اور بہت ساری چیز ڈیفرنٹ ڈیفرنٹ طریقے جو مٹیریل کوالٹی ہے وہ سب ہر ریفائن ریز الگ الگ طریقے سے سیٹ کی جاتی ہے تو بھارت موگے سمبانی نے یہ ایچیب کیا ہے اور ان فیوچر سائد یہ اور بھی آنگے جائے تو ہوگا کہ ہر فیوچر میں آئل کے ریٹ بڑھنے ہیں تو سائد اس ڈیل کی وجہ سے بھارت میں سائد فیول کے ریٹ اس حد پر نہ پہنچیں جو دنیا میں بڑھیں اور کونسٹنٹ رہیں تو یہ ہمارے لئے ایک بہت بڑی ایچیبمنٹ ہوگی آپ کو کیا کہنا اس ٹاپک کیے وارے میں کومنٹ اپنی رائے دیجے گا اور یہ ڈیل انڈیا جیسی کنٹری ہی کر سکتی ہے کیونکہ امریکہ کی پاوندی کے بعد ہم ایران سے لیتے رہے رشیا سے لیتے رہے تو آپ سمجھ سکتے رشیان اوائل انڈیا اوائل کے نام سے دنیا میں سپلائی ہوگا آپ کو کیا کہنا پلیز کومنٹ